پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا ون فائف ہیلپ لائن کالز ریکارڈ جاری اگست میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے پچیس لاکھ تیہتر ہزار چودہ کالز موصول ہیں ٹھانہ سندر انویسٹیگیشن لاہور کی کاروائی نقبزن گینگ گرفتار اور گجرہ والا پولیس نے حاملہ عورت پر تشدد اور شیر خوار بچی کو چھین کر اغوا کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبروں میں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے ون فائف ہیلپ لائن کالز ریکارڈ جاری کر دیا اگست میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے پچیس لاکھ تیہتر ہزار چودہ کالز موصول ہوئیں ایک لاکھ اٹھانوے ہزار چھسو پچھتر کالز پر پولیس کے مدد فراہم کی گئی مختلف معلومات کے حصول کے لیے اکیالیس ہزار آٹھ سو چھاسی کالز موصول ہوئیں موصول شدہ کالز میں سے پندرہ لاکھ اکتر ہزار چار سو انتالیس کالز غیر متعلقہ تھی اگست کے مہینے میں ٹرافک سے متعلقہ آٹھ ہزار اکسو تینتالیس کالز پر رہنمائی کی گئی لاہور لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کی مدد سے سات لاپتہ فراد کو اپنوں سے ملوایا گیا مہین اگست میں چھتر موٹر سائیکل مالکان کے حوالے کی گئیں شہری ون فائف امرجنسی ہلپ لائن پر غیر ضروری کالز سے اجتناب کریں تھانہ سندر انویسٹیگیشن لاہور کی کارروائی نقب زن گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان گھروں میں نوکری کی آرڈ میں واردات کرتے تھے گرفتار ملزمان میں آمر مسیح بیوی ماریا اور ساتھی شامل ہیں ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمروں اور موبائل لوکیشن کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے چھالیس لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات نوے ہزار روپے نقبی برامت کر لی گئی ہے گجنہ والا پولیس نے حاملہ عورت پر تشدود اور شیر خوار بچی کو چھین کر اغوا کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے صدر گجین والا پولیس نے حاملہ عورت پر تشدود اور شیر خوار بچی کو چھین کر اغوا کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ ادج کر کے ذابطے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ملتان پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے پولیس تھانا مزفرہ آباد نے کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی بھاری مقدار میں منشیات برامت کر لی گرفتار ملزم سے ساڑھے تین کلو گرام سے زائے چرس اور چار سو گرام ہرون برامت کر لی گئی ہے ملزم کے خلاف مقدمہ ادج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے عمامی مسائل کے فوری حل کے لیے جھنگ پولیس کی طرف سے کھلی کے چہری کا سلسلہ جاری ہے ڈی پیو جھنگ محمد راشد حدایت روزانہ کی بنیاد پر دن بارہ بجے سے لے کر دو بجے تک کھلی کے چہری میں شہریوں کے براہ راست مسائل سن رہے ہیں تمام معزز شہری بینا روک ٹوک اپنے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے تشریف لاسکتے ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں مزید اپریرز اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایسی ایڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹر